اسلام کے عظیم مفکر مولانا مدودی صاحب کا انتقال 20 تنبر 1989 میں ہوا مولانا مدودی صاحب مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے مولانا مدودی صاحب کی نماز جنازہ عالم اسلام کے نامور عالم دین علامہ یوسف القرداوی نے قردافی سٹیڈیم لاہور میں پڑھائی تھی جبکہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں بھی پڑھائی گئی تھی امام قابہ نے جب سید ابو العالی مولانا مدودی کی مکہ مکرمہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ کیا تو بعد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ دوسرا غائبانہ نماز جنازہ تھا جو مکہ مکرمہ میں چودہ سو سال میں پہلی دفعہ پڑھایا گیا اس سے پہلے صرف غائبانہ نماز جنازہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا تھا اس کے بعد پھر چودہ سو سال تک کوئی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا مولانا مدودی صاحب کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء میں گہرے اثرات مرتب کیے تھے